سمسکر خبر بھی تک دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں امتاز خان حاضر ہو اس بولیچن میں تمام اہم خبریں لے کر اور خبر کی تیہ تک جس مقصد کے لئے کائکرم جانا جاتا ہے اسی مقصد کے ساتھ کہ ہر اس اہم خبر کی تیہ تک پہنچے جو سیدھے عام آدمی کے سروقار سے جڑی ہوتی ہے اور اس میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے بیورو چیفز ہمارے تمام سینئر ساتھ چلی شوراعت کرتے ہیں آج سب سو پہلے رکھ کریں گے ہمارچل کا ہمارچل پردیش کے رن میں آج سے کانگریس کے سٹار پچارکو کا پرچار شروع ہونے والا ہے آج ہمارچل پہنچیں گے کانگریس سریتہ راہول گاندی چنانوی جن سبھا کو راہول گاندی سمبودیت کریں گے پریانکا گاندی بھی 27 مئی کو ہمارچل پہنچے 30 مئی تک ہمارچل میں چنانوی ریلیاں کریں گے پریانکا گاندی آج راہول گاندی پہنچیں گے ہمارچل اور اس حوالی سے بڑا اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں اور میرے ساتھ اس خبر پر ہمارے بھیرو ہے پردیپ تھاکو جو چکے ہیں پردیپ کانگریس کی انٹری ہو نی جاری ہے آج دوہ دار طریقے سے ہمارچل کے چنانو میں کانگریس کے سٹار پچارک پہنچیں گے آج راہول گاندی سے شروعات ہوگی پھر پریانکا بھی آئیں گی تفسیر سے بتائیے کانگریس کا کیا شیڈول رہے گا کیا کارکرم رہیں گے کہاں کہاں جائیں گے راہول گاندی بلکل دیکھئے ہمارچل میں چنانو پر چار ابھیان اب انتیم دور میں پہنچ چکا ہے اور ایسے میں کیونکہ ہمارچل میں انتیم چرن میں یعنی ساتھ میں چرن میں چنانو ہونی ہے ان کو اور اس سے پہلے بڑے نتاؤں کا اب یہاں جمابڑا ایک طرح سے لگ گیا ہے اور بڑے نتاؤں کے دورے شروع ہو چکے ہیں اسی کڑی میں آج راہول گاندھی ہمارچل پہنچ رہے ہیں دو سانسکے اکشیتروں میں دو ستھانو پر وہ ریلیاں کرنے والے ہیں پہلی ریلی نہان میں ہوئی جو شملا سانسکے اکشیتر کی قید پڑتی ہے نہان میں جو ریلی ہونے والی ہے وہی پر میں پہنمتری نارندر مودی نے بھی ریلی کی تھی تو ایک سندیش دینے کی شملا سانسکے اکشیتر کے لوگوں کو راہول گاندھی کریں گے بوٹ جو ہے کانگرس پارکشن کو کرنا ہے بینو سلسان کی کانگرس کے یہاں سے پہنچ ہے ان کے پکش میں وہ اپیل کریں گے راہول گاندھی اور اس کے بعد لیڈ وجہ کے اسپاس ان کا انہا جانے کے پر اکرام ہے ہم بھی ایک ریلی کو سنبھوٹی کریں گے جو ہمیر پور سنسکے اکشیتر ہے یہاں سے کانگرس پارکٹی کے پہنچی راہیزادہ ہے پکش میں مدان یہاں پر کرتے ہوئے راہول گاندھی اور جو باقی سنسکے پر بچتے ہیں بہاں پر پریانکہ گاندھی جا سکتی ہیں اور ان کا شہدیت حالان کی ڈیٹیل سکیڈیول آب باتی ہے لیکن وہ ایک سانو پارکلو میں راہول گاندھی ہو سکتی ہے شملا میں اس طرح کچھ ستان جو حد ایکید ہیں جہاں پر ان کی راہلیاں کروائی جانے ہیں اور ایسے ستھان بہاں پر اپچناب بہاں پر بھی پریانکہ گاندھی جائیں گی اور اس کے ساتھ راہول گاندھی اس لئے ان میں ریلی کیا رہی ہے کیونکہ اس کی سانسکے پر چار سٹھان پر اپچنابی ہو رہے ہیں تو ان میں ہے اور تو ہمیرپور میں ہے راہول گاندھی بڑی باتے کیا کہتے ہیں اور پرہار منتری ان سے پہنیاں آ چکے ہیں چوبیس مائی کو انہوں نے دو ریلیوں کو سکتی ہے انہوں نے بھی دو ریلیوں کو سکتی تھا ہے اس میں کانگرس پارٹی کو سیدھے سیدھے پر نشانے پر لیا ہے راہول گاندھی کو بھی نشانے پر لیا گیا تھا اور مہا گتھوندر کی ساتھ بیجیٹی کے نشانے پر ہے تو جو آروپ یہاں پر ان بڑے نتاؤں سے لگتے ہیں ان کا جواب کس طرح سے راہول گاندھی دیتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی سرکار کانگرس کی سرکار ہے اس نے کامکاج کو کس طرح سے گنائیں گے کانگرس پارٹی کی دی گئی ہے اس کا پورا جانکاری یہاں پر چار ابھیان چل پڑا ہے چلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بڑے نتاؤں ہیں چار کر رہے ہیں مچھلے کل ہم نے دیکھا کہ مریکہ دھرگے بھی ہماری انہوں نے روحوں میں جنس سمبوتیت کیا پھر شکر میں بیس کانفرینس کی اُس میں یہ دعویٰ کیا کہ مہاری جواندھن کی سرکار بننے والی ہے بیجی پیر پر دھرک کے ادھار پر راجنیتی کرنے کا آروپ انہوں نے لگایا اور اس کے ساتھ انہوں نے جواب کیا ہے تو بڑے لیتاؤں میں اپنے دورے شروع کر کے اب اپنی بات کہنے کا کہنا جو ہے پسیل کر دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک کیونکو جنسہ کس پر بہر ہوتا کر دیا ہے راہول اور پیانکر کے علاوہ پردیپ کیا کانگریس کے باقی بڑے چہرے بھی ہمارچل آ سکتے ہیں ملکہ جن کھڑ گے یا پھر کانگریس کے دوسرے سینئر لیڈر بھی ہمارچل میں آ کے پرچار کر سکتے ہیں کیا بلکل دیکھئے ملکہ جن کھڑ گے جو راستی اگر ہے پہ کانگریس پارٹی میں وہ جو ہے سکھے کل پرچار ایک ڈال کا پرچار ہوا ہے حالانکہ جانکاری ہے کہ وہ آنے والے جنوں میں بھی آ سکتے ہیں بیٹھتے کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے چیتروں نے ان کو بیجا جا سکتا ہے جہاں پر جو وہ بوٹ مانگ سکتے ہیں اور ان کے علاوہ کچھ ویتاؤں کے کاری کرم بھی ابھی بننے ہیں سکتے ہیں پائیلٹس کے کاری کرم بننے ہیں کانگریس پارٹی میں وہ کہاں کا پرچار کے لیے انہوں نے جانا ہے حالانکہ وہ پورو میں ایک بار پرچار کے لیے آئے بھی ہیں یہاں لیکن اور کہاں پر وہ پرچار کے لیے جا سکتے ہیں جن سکھلا سکھلا میں جاتے ہوئے ہیں بھوٹیش بھگے جو سکھلے سکھلا پرچار کے پور مکسمنٹری ہے وہ بھی جاتے ہوئے ہیں جی پردیپ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بانے رہے ہمارے ساتھ اگلی ہم خبر پر بھی آپ کا روک کریں گے مکمتری سکھویندر سنگ سکھو اور کانگریس کے باغی سودھی شرما کے بیچ زبانی جنگ تیز ہو گئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر آروپ راتی اروپ لگا رہے ہیں مکمتری سکھو نے آروپ لگا ہے کہ سدھی شرما نے اپنے باہنچالک نیک رام کے نام پر خریدی گئی دس کروڑ روپے کی 82 سمپتیوں میں کالا دھنے بیش کیا تھا ساتھی سدھی شرما کو بھو مافیا بھی بتایا سی ایم نے اس پر سدھی شرما نے مکہ منتری پر زبانی حملہ بولتے ہو کہا کہ مکہ منتری باکلا گئے ہیں اور کچھ بھی بیان بازی کریں مکہ منتری نے دھمشالہ کی تحصیل میں لوگوں سے ریکارڈ نکالنے کو کہا ہے اور ہوتل والوں کو زمین کی کہہ رہے ہیں کہ وہ میری ہے مکہ منتری کے چچے اب کھلنے لگیں گے تو بات دور تک جائے گی مکہ منتری کے کس کس رشتدار کے نام پر زمین ہے یہ بھی پتا چل جائے گا ایک ایک دھرمشالہ سے بھو مافیا جس نے دھینامی سپتیاں اپنے ڈرائیور کے نام پر خید رکھی ہے باتتر سپتیاں خریدی ہیں لیک رام ڈرائیور ہے سم نام شری کی تارا پروپٹی ویلر بن گیا ہے باتتر سمجھتی ہے دس کروڑ رپیہ تو بائیس بارہ کروڑ رپیہ تو بوائٹ کا ہے اور کالا دھر کتنا لگا گا ان کے پینکوں میں جو جمع ہوا ہوگا وہ لگ گیا یہ ایک آدمی میرے پاس آیا جب پتا لگا کیوں بھی کا ہوا سبھیر پردیاشی ہے کہ یہ پروپٹی آنیا کی میں نے بھی جانکاری کراپ کی سچی بات لکلی کئیوں کے نام پر پالنپور میں منالی میں کہہ رہے میرے اپیٹ اپیٹ میں اپیٹ 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 میں کالا دھن لگاتے کوئی اپیٹ اپیٹ میں جھواتے بھو کوئی کٹھلائٹ کا جب بھی کا ہوا پردیاشی ہے اس نے بتا دیا بجارے نے اس نے کیا کیا کہ ایک سال پہلے دو جار بائیس کا چار کروڑ پیر سٹھ راکھ اس کی پروپٹی ہے اب اپیٹ اپیٹ بھر دیا کل جو ہمارے میں چلے جانا نام میں آکو تھا پندرہ کروڑ کے جو پھر دوسرہ اپیٹ اپیٹ کوٹوہ کے پھٹو نے اپنے بیٹے کی ایک سال پہلے پروپٹی بتائی جیرو اب بتائی اس نے پانچ کروڑ اس بھو بھاپ یہ نے جو ابھی دھرمشالہ میں اپکا ہوا پرکاشی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے سبق سکانا ہے وہ ایسے تاریخ دیتے ہیں جیسے کہ کوئی میں کسی پیشی میں صدیر شرمانے جانا ہے کبھی کہتے ہیں بکا گئے مجھے پتا ہے میں بتا دوں گا کبھی کہتے ہیں اٹیچی کہاں سے خرید دے میں دس دن میں بتا دوں گا اب کہہ رہے ہیں بھو مافیا ہے میں بتا دوں گا وہ یہاں دھرمشالہ تحصیل میں جو ہیں وہ پون کیا گیا ایزریم بدل کر کے جو لائے ہیں ان کو کہا گیا ہے جتنی بھی ریسٹری ہیں دھرمشالہ میں ہوئی ہیں کسی کے نام سے بھی ہوئی ہیں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ صدیر شرمہ کے سمرتک ہیں تو یہ صدیر شرمہ ہی کروا رہا ہے اب کچھ لوگ ہمارے گاؤں کے ہیں تو ان کی بھی جو ہے کاغج نکالے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ بتانا کہ جو لوگ صدیر شرمہ کے ساتھ بھونتے ہیں یہ سارے کام صدیر شرمہ ہی کرتا ہے جن کے بزنس ہیں کسی کا ہوتل ہے اس کے کاغج نکال کے پوچھ رہے ہیں یہاں صدیر شرمہ آتا جاتا ہے تو یہ اسی کا ہوتل ہے کہ یہ تنی بوکل آٹ کسی وقتی میں آ جائے بلکل حساسپد بات ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارچل کی راجنیتی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا اور خود کے کار پردیپ ٹاکور ہمارے بیرو ہیڈ بنے ہوئے ہیں مسلسل ہمارے ساتھ پردیپ یہ جو زبانی وار ہے مکہ منتری سکھو اور کانگریس کے ان باغی نیتاؤں کے ساتھ جو اب بی جے پی کے ٹکٹ پر چناب لڑے کافی گمبھیر ہو چکی ہے یہ ذاتی حملوں تک بھی آگئی اور آپ تو پوری طرح سے ایک دوسرے کو گھوٹالے باز بتایا جا رہا ہے آخر کس طرح تک جائے گی یہ بیان بازی چل کیا رہا ہے بلکل دیکھئے ہیماچل میں بیدھان سوا کے جو چھے سیچوں پر اپچناب ہو رہے ہیں اس پر پوری سیاست فوکس ہو گئی ہے اور آرو پرتیاروپ کا جو دور چلا ہوا ہے آز دور پر اگر ستہ دھاری دل کانگریس کی بات کریں تو سیدھے سیدھے وہ چھے ان بھاچپا کے پرتیاشیوں کو نشانے پر لے رہے ہیں جو پورو میں کانگریس کے بیدھائک تھے تو ایسے میں یہ جو بار پرتبار ہے چلے گا اور کیونکہ چواہوی دور ہے تو ایسے آرو پرتے بھی ہیں اس طرح کے ایک دوسرے پر لکھاتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے کہ جس طرح سے ہی حصل میں راجہ سب چناب کی جو سیاستی گھتنا کرم ہوا ان سبھی چھے آہ جو تب کی بیدھائک تھے بیجی پی کی پکش میں بیجی پیشی کے پکش میں مردان کیا تھا اور اس کے بعد آہ جو ہے یہ آہ جب ملی دن پاس ہو رہے تھے اس وقت یہ وہاں پر نہیں آئے تو ان کے خلاف دل بدل کاروں لاغو کر کے ان کو ایوگیا کر آگیا گیا تھا تو اس وقت یہ پرسکی بنی تھی اور تب سے ہی یہ جیسیدت حملے یہ دکھنے کے آروپ یہ برسٹاچار کے آروپ یہ لگتاں لگ رہے ہیں اور مسلمنٹری بار بار ہر منچ پر ان پر آروپ لگا رہے ہیں کہ یہ دکھے اور ان کے غلط کو ہے وہ دھندے تھے اس طرح کے آروپ مسلمنٹری لگا رہے ہیں جی حالانکہ یہ سبھی چھے جیسے دھائے جو اس بس کاؤنگرس کے دھائیت ہیں اور اب ڈیجیتی کے پراتیاں سے ہیں یہ دھیں مکشہ منٹری کو بھی رہے ہیں کہیں مردوں کو لے کر اور خاص طور پر اگر ان چھے میں سے بات کی جائے تو مکشہ منٹری اور سبھی شرما اور ان کے تاتا راجن برانہ ان کے بیت میں زیادہ جانوازی ہو رہی ہے جی حالانکہ ان کے بیت میں ہو رہے ہیں سبھی شرما کو تو مکشہ منٹری سبھی دس لوگ سبھا سیٹو پر شانتی پوروک طریقے سے مددان ہوگیا ہریانا میں ریکارڈ ہوا لگ بھی گئے پیتس پیسچ پرتیشت مددان اور دس لوگ سبھا سیٹو اور کرنال اپ چناؤ پر مددان ہوگیا سبھی بیدباروں کی قسمت ٹی بیم میں قیاد ہو گئی ہے اب 4 جون کو نتیجو کا انتظار ہرہم اپ ڈیٹ آپ کو اریانا سے دے رہے ہیں کل شانتی پوروک طریقے سے ہریانا میں سبھی دس لوگ سبھا سیٹو پر اور کرنال اپ چناؤ بیدان سوا سیٹ پر متضان ہوا بہت شانتی پون طریقے سے کہیں سے کسی طرح کی کوئی بدامنی کی بدمزگی کی خبر نہیں آئی چار جون کو اب سب کو نتیجے کا انتظار ہے سب ہی دگجوں کی ساکھ دعاو پر لگی ہے یہاں اور سب کے قسمت ای بی ایم میں قید ہوئی تمام اپ ڈیٹ پہنچائی تھی خبر ابھی تک نے آپ تک لگتار اپنے وعدے کے مطابق کل دن بھر خبر ابھی تک نے تمام گراؤنڈ ریپورٹس آپ تک پہنچائی اور اب نتیجوں کا انتظار ہے ہریانا کی دس سیٹھے آپ کو بتا رہے ہیں امبالا سیٹ پر بیجو پی کے امیدوار ہے بانتو کٹاریا کانگریس سے ورن ملالا گرپری سنگ اینالو کے امیدوار اور ججپ نے کرن پونیا کو میدان ملتار امبالا سے کروکشیت لوگ سوا سیٹ پر نمین جندل کو بیجو پی امیدوار بنایا آم آدمی پارٹی اور انڈیا گڑ بندن کے سیوگ تو میدوار سوشیل گوپتہ دے آبے چوٹالا اینالو سے چناؤ میدان میں ہے کروکشیتر سے اور پالا رام سینی جے جے پی سے چناؤ میدان میں کرنال سیٹ پر بیجو پی نے پور مکتمنتری منہلال کو امیدوار بنایا کانگریس نے یوبا امیدوار دیبیانشو بدھی راجہ کو ذمہ داری دی کرنال سیٹ کی ویرینڈر مراتھا نسی پی اور آئینالڈی کے سنیوکت امیدوار ہیں اور دیوینڈ رکا دیان کو جے جے پی نے میدان میں اتا رہا ہے سوری پسیٹ پر محلال بڑھولی بیجو پی کے امیدوار ہیں ستپال برمچاری کانگریس کے امیدوار ہیں انالو نے انوپ سنگھ کو دی زمداری اور بھوپیندر ملک جے جے پی کی کمان سبھال رہے ہیں رو تک سیٹ پر موجودہ سانسد اروند شرمہ بیجو پی کے پرتیارشی ہیں دیپند روڈا کو کانگریس نے میدان میں اتا رہا ہے اور رویندر سانگوان جے جے پی کے امیدوار فریدواز سیٹ پر کرشنپال گرجر ہے بیجو پی کے امیدوار ایک بار پھر سے موجودہ سانسد بھی یہاں سے مندر پرطاپ سنگھ کانگریس کے قدابر نلیتا وہ یہاں سے کانگریس کے امیدوار اس بار انالو نے سنیل تیوتیا کو ذمہ داری دی اور جیجو پی نے نال انہوڈا کو میدان میں اتا رہا ہے تو ہریانکی دس لوگ سبسیٹو کا حال آپ کو بتارے گروگرام لوگ سبسیٹ پر راو اندر جیس سنگ ایک بار پھر بیجو پی کے مدوار ہیں موجودہ سانسد بھی ہیں کانگریس نے ایٹر اور ایک مقبول چہرے راج ببر کو میدان میں اتا رہا جیجو پی نے رہول یادو فازل پوریا کو ذمہ داری دی اور انڈیرنیشن لوگ دل نے بیوانی مندگر سیٹ پر دھرمبیر سنگ بھیجو پی کو میدوار ہے ایک بار پھر سے یہاں سے دس سال سے سانسدھن لگتار کانگریس نے راو دانسنگ کو میدان میں اتا رہا ہے پہلی بارے راو دانسنگ جب لوگ سوچناو کنٹسٹ کر رہے ہیں اور جیجو پی نے راو بہادر سنگھ کو یہاں کی کماند دی ہے سرسا سیٹ پر اشکتبر بیجو پی کو میدوار ہیں کانگریس نے کماری سیل جا کو ذمہ داری دی ہے سندیپ لوٹ کو انالو نے امیدوار بنایا ہے اور جیجو پی سے رمیش خٹک سرسا سیٹ پر قسمت آزمار ہے اس آر لوگ سو سیٹ پر بیجو پی کو میدوار ہیں چودھو رنجیس سنگھ کانگریس نے جے پرکار جے پی کو ذمہ داری دی انالو سے سنینہ چوٹالہ میدان میں ہیں اور جیجو پی سے نینہ چوٹالہ چناؤ میدان میں اور ہمارے ساتھ قبر کی طرف تک پہ اس وقت ہمارے دو سہیوگی جو چکے ہمارے دونوں سینئر ساتھی روز تک سے ہمارے بیورو ہیڈ دیویندر دانگی جی اور فرید آباد سے میرے سہیوگی آنیل راتھی جی دونوں ہمارے ساتھ بنے ہوئے دیویندر جی پہلے آپ کا روک کریں کل شانتی پون طریقے سے مدان ہوا یہ ایک اور خوبصورتی تھی لوگتنفرکی کہیں کسی بدمنی کی بدمزی کی خبر نہیں آئی آپ بتائیں روز تک میں کیسا رہا پولنگ کا تجربہ آپ کا بلکل منتاز دیکھیں پولنگ کی جہاں تک بات آپ نے کی پو روز تک میں اچھی بات یہ ہے کہ ایک بہت ہوت سیٹ تھے اس کے باوز سب کچھ پیس پولی نپٹ گیا سمپن ہو گیا ایک اچھی خبر کہی جا سکتی ہے چھٹ پوٹ گھٹنا ہے ضرور ہوئی ہیں ہلکی فلکی کہیں کوئی باغس پولنگ کو لے کر تو کہیں کچھ ڈوکومنٹس کو لے کر آپ پاسم بینس ہوئے لیکن وہ وہیں تک سمیت رہی اچھی بات ہے آگے نہیں بڑھ پائی بات اور پول ملا کر کہیں پر بھی اچھی بات یہ ہے کہ مدان میں کوئی کسی قسم کی بادہ اتپن نہیں ہو پائی پوری طرح سے پیس پول جو ہے وہ مدان نپٹ گیا ہے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے دوسری اس کے علاوہ دوسرے پہلو کو اگر دیکھیں تو موسم بہت گرم رہا اور اس کا جو اثر ہے وہ مدان کے پرتیشت پر صاف طور پر نجھ رہا ہے کیونکہ آپ کی بار مدان کا پرتیشت جو ہے وہ پچھلی دفعہ کی بجائے کافی کم رہا ہے قریب قریب پانچ پرسنٹ سے زیادہ گانتر رہا ہے سیدھا اس کا اثر جو ہے وہ مانا جا رہا ہے ہائی ٹیمپریچر کو موسم کے اگر بات کریں تو فورٹی فائیو کے اس پاس ٹریول کر رہا تھا سبھے کے وقت نکلے شام کے وقت نکلے لیکن دوپہر کا جو وقت تھا وہ لوگوں نے مدان کے اندروں تک پہنچنے میں پریج ہی برتا اور تقریب ہم لوگوں نے کل دن بھر کی جو مہا کوریج تھی اس میں یہ بخو بھی دکھایا بھی کہ دوپہر کے وقت بلکل سمسان صدقیں تھی اور سمسان جو ہے وہ پولنگ بوتھ کی نظر آئے لیکن لاشت کے اگر بات کریں تو شانتی سے نپڑ جانا کہیں کہیں یہ ایک پیسپل انداز میں سارا سب کچھ نپڑ جانا ہے ایک اچھی رہات کی بات تھی اس کے بعد سبھی ای وی ایم کو وہ دیر رات تک کام چلتا رہا ای وی ایم کو سیل کر کے سٹرانگ روم اسٹیبلیس کیے گئے ہیں جیسے روہ تک میں فیل عالم ایسے ایک سٹرانگ روم کے باہر ہم لوگ موجود ہیں یہ روہ تک کا چھوٹو رام کولیج آف ایجوکیسن کا پریسر ہے جہاں پر میں تصویریں کہوں گا ساتھ ساتھ دکھاتے رہے ہیں نوین کمار تو سٹرانگ روم اسٹیبلیس کیے گئے ہیں ہر ویدان سبا کے حساب سے الگ الگ سٹرانگ روم بنائے گئے ہیں مان لیجیسے روہ تک میں چار ویدان سبا چیتراتے ہیں مہم آتا ہے روہ تک آتا ہے کلا نور ہے اور گڑی سامپلا کیلوئی اس لیہاز سب کے لیے الگ الگ جو ہے وہ سٹرانگ روم ستھاپیت کیے گئے ہیں سیل بند کر کے باقایدہ ساری جو ایوی ایم تھی جو کٹ تھی پوری ان کی ان کو سبی مشہنوں کو سٹرانگ روم میں رکھ دیا گیا ہے وہاں یہ قریب آٹھ سے نو دن کا یہ وقت رہے گا کاؤنٹنگ کی تاریخ جو چار ہے تب تک یہ سٹرانگ روم کے اندر رہیں گے باہر جو ہے وہ سرک شامبلوں کا کڑا پہرہ رہے گا رہو تک کہ اگر بات کریں ممتاز تو بتا دوں کی ایک سو بیس جوان ایک سفٹ میں رہیں گے دن بھر کی تین سفٹ رہنے والی ہیں ساڑھے چار سو جوانوں کو لگایا گیا ہے آلگ لگ چار جگہ پر سٹرانگ روم بنائے گئے ہیں مہم کے لیے آلگ ہے کلانور کے لیے آلگ ہے گھڑی شاپلا کیلوئی کے لیے آلگ ہے اور رہو تک کنششنسی جو اس کے لیے آلگ ہے چار سٹرانگ روم میں چاروں سٹرانگ روم جو ہے وہ یہاں پر جہاں فلعالم لوگ کڑے ہیں یہ جار سنسطھاؤں کا جو ہے یہ پر آلگ لگ یہ ہم سی ار میں ہیں اس کے ساتھ الگتا جو سی ار کو لجے وہاں پر بھی ہے اسی پر کر مہم کا لگ ہے یہاں پر جہاں ہم کڑے ہیں یہ کلانور جو کنششنسی ہے وہاں کے لیے رکھا گیا ہے سرکشا کے معاملے میں پیرا میلٹری فارسز کو لگایا گیا ہے ہریانا پولیس کو لگایا گیا ہے اور تین سفٹ جو ہے ممتاز وہ تے کی گئی ہیں آلگ آلگ آٹھ آٹھ ہنٹے کی تین سفٹ رہیں گی اور ایک سفٹ میں ایک سو بیش جو ہے وہ پولیس کے جوان اور پیرا میلٹری فارسزز کے جوان لیں گے خاص بات یہ ہے کہ ڈی ایس پی جو ہے باقیدہ سپرویزن کریں گے آلگ آلگ جگہوں کی جتنے سٹرونگ روم ہیں سب ہی جگہوں پر سفٹ رہی ڈی ایس پیز کی ڈیوٹی لگائے گی ایک حالہ پولیسے دکاریوں کو لگائے گا بول ملاتر سرکشا کے بھی بیادش کا انتظام ہے دیوہندر سٹرونگ رومز کے باہر اور اب بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ نتیجے آنے تک حفاظت کی جائے ایوی ایم مشینوں کی ہم آئیں گے آپ کے پاس لیکن ابھی ہم رکھ کریں گے فرید آباد کا انیل راچی بنے ہوئے میرے ساتھ انیل فرید آباد میں بھی شانتی پونر طریقے سے مدان سمپن ہوا ووٹنگ فیصد کیا رہا بلکل منتاز دیکھیں فرید آباد کی بات کر جائے تو فرید آباد میں بھی جو ہے وہ چناؤ بڑے ہی شانتی پونر طریقے سے جو ہے وہ سمپن ہوا ہے اس سمیں ہمیں اسی سٹرونگ روم کے باہر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر کی مدداتاو کی جو قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا اور تمام ایوی ایم مشینیں جو ہے وہ اس سٹرونگ روم کے اندر رکھی ہیں لگ بگ چودہ چوبیس لاکھ ووٹوں کے اندر سے جو ہے وہ چودہ لاکھ کے آسپاس جو ووٹ پولنگ جو ہے وہ فرید آباد کے تمام ویدان سباؤں کے اندر ہوئی ہے اور بات کری جائے تو لگ بگ ساٹھ پوائنٹ دو فیزدی کے ساتھ جو ہے وہ فرید آباد میں شانتی پونر طریقے سے جو ہے وہ چناؤ سمپن ہوا ہے ہمارے ساتھ ایس ڈی ایم صاحب بھی ہیں اگر ایس ڈی ایم صاحب دیکھیں ہم ایک بات جاننے ایس ڈی ایم صاحب موجود ہے سر کس طریقے کے انتظام ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ چناؤ سمپن ہونے کے بعد چناؤ بلکل سانتی پونر ڈھنگ سے سمپن ہوا ہے اور کسی طرح کسی پرکار کی کوئی اپری گھٹنا نہیں گھٹی ہے نہ ہی کسی سے کوئی جگڑہ فزاد ہونے کے خبر آئی ہے بہت ہی سانتی پونر ڈھنگ سے مددان ہمارا سمپن ہوا ہے اور یہاں پہ ہمارا اس کالج کے اندر سٹونگ روم ہے اب یہ تین لیئر کی سرکچہ ہے یہاں پر پیس اندر پولی سے فورس بھی ہے ہمارے دو ایک آئی آر بی کی ٹکڑی ہے اور ایک ہمارے آریانا پولیس کے زوانوں کی ٹکڑی ہے تو بہت بڑیہ ویوستہ ہے ہماری طرف سے بہت بڑیہ ویوستہ صاحب طور سے کہہ رہے ہیں اس دیم صاحب چلاو سانتی پونر بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا دیون دانگی جو آپ کا بھی بہت شکریہ اسے ہم جانکاری کے لیے اور خبر کی تاہتک میں روخ اترکھن کا کریں گے اب دون میں ریسپنا اندی کے کنارے بنے مکانوں کو ہٹانے کی تیاری شروع ہو رہی ہے این جی ٹی کے عادش پر مکانوں کو ہٹانے کی تیاری کی جاری ہے آپ کو بتا دے کہ ایم ڈی ڈی اے نے چار سو بارہ اور نگر نگم نے نوازی لوگوں کو نوٹس تمائے نگر نگم نے نوازی بستی والوں کو نوٹس جاری کیے ہیں نو مکان راجی سرکار کی سمین پر بنائے گئے ہیں ستائیس بستیوں میں مکانوں کی نشاندے ہی کی گئی ہے مکانوں کو چین ہٹ کیا گیا دون میں ریسپنا اندی کنارے بنے مکانوں کو ہٹانے کی تیاری ہے این جی ٹی کے عادش پر مکانوں کو ہٹانے کا عادش جاری کیا گیا ہے ایم ڈی ڈی اے نے چار سو بارہ اور نگر نگم نے نوازی بستی والوں کو نوٹس جاری کیا ہے ناصر حسین میرے سہیوگی اس خبر پر جو چکے ہیں ناصر ایک پریشان سی کرنے والی خبر ہے دون سے ریسپنا اندی کنارے بنے مکانوں کو ہٹانے کی تیاری کی جاری ہے این جی ٹی کی طرف سے کیا کسی قسم کا خطرہ ہے ان مکانوں کو کیوں یہ بڑا فیصلہ لیا جا رہا ہے دیکھیں یہ معاملہ حالی سنوازی بھی تھا جو کچھ ایسے عوید سرکار جمعیلوں کو عوید روپ سے جو لوگ بکے ہوئے ہیں خاص طور پر ریسپنا اندی کے کنارے ان کو وہاں سے ہٹایا جانا ہے پہلے نگر نگم نے ان مکانوں کو چلیت کیا اور اسے بعد ہی این جی ٹی نے دیا اور این جی ٹی نے بھی اس نے آدھے دیا ہے کیونکہ ملاکر ایک کہہ سکتے ہیں کہ کہنا کہیں اب ان لوگوں کے لیے یہ خبر چیز نہیں ہے کیونکہ جو لوگ ندی کے کنارے رہے رہے ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سرطاری جمعیلوں پر جنہوں نے قبضہ کر کے اپنے مکان بنایا ہوئے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اندی کی ایسے لوگ نگر نگم نے پہلے پانسو بارہ مکانوں کو نوتے دیا تھا اس کے بعد اب نواتری مکانوں کو نوتے دیا ہے اسی طریقے سے ایسے لوگ نے چار کو سے زیادہ مکانوں کو نوتے دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اپنے مکانوں کو وہاں سے ہٹا لے جو پرچاسن ہے اس کو پرچاسن ہے اس کو پرچاسن ہے اس کو پرچاسن ہے تمام لوگ تیاریہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے نوتے دیا گئے ہیں اس سے کہنا کہ ہم جو بسٹی کے لوگ ہیں جن لوگ کو نوتے دیا گئے ہیں ان کے لیے رہت بری قبر نہیں ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ لوگ کہاں جاتے ہیں اور کس دروازے کو کھٹ چٹا کر وہ اپنے مکانوں کو بچا پاتے ہیں حالکہ اب ان کا بچنا مختلف ہے کیونکہ جو مکان چہیز کیے گئے ہیں وہ صافتوں پر وہ مکان ہیں جو سرکاری جمینوں پر بنے ہوئے ہیں تو کیا اس سے پہلے اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا تھا ناصر ایک دم سے مکانوں کو ہٹانے کے لیے کہا گیا ہے لوگوں کو اس بارے میں کیا جانکاری پہلے نہیں تھی بہت سمیں سے لگاتا اس طرح کی بات چل رہی تھی حالکہ آپ پچھلے کچھ سالوں میں بہت سائے اعتکرہ میں اس طریقے سے ہٹائے گئے تھے دوران بھی جو لوگ سڑکوں کے کنارے بچے ہوتے ہیں ان پر سرکاری جمینوں پر جن لوگوں نے سبجہ سے رکھا تھا وہ کی کرمن بھی اٹھایا گیا تھا اور درموں میں روڑ کا چھوڑی کرانوں ہوا تھا اب جب تور کے آدیس پر اب رسپنہ نلی کے خاصل پر رسپنہ نلی کے کنارے اور رسپنہ نلی کے کنارے جو سرکاری جمین ہیں ان پر جن لوگوں کے مکان بنے ہوئے اور جو چھلیت کیے گئے ہیں ان کو اپنے ہوتے دے جا گیا ہے شکریہ ناصر آپ کا اس جانکاری کے لئے اس خبر کی تہہ تک پہنچنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے خاص کارکرم خبر کی تہہ تک میں فیلحال میرے ساتھ اتنے مجھد اجازت لیکن تمام اہم خبروں کے لئے آپ بنے رہیں خبریں ابھی تک کے ساتھ نمسکار گیا۔ ڈبہ ڈبہ ڈید